موسیقی تمہاری جان وصیبت میں ڈال دی آپ نے مجھے زندگی کا ایک مقصد دیا ہے اور اب اس مقصد کو دھورا چھوڑنے کیلئے آپ ہی کہہ رہی ہیں برف پہ چلنے سے برف پہ چلنے سے راہیل ایک اچھا لڑکا ہے مگر وہ میرا ہم سفر نہیں ہو سکتا پر کیوں جب میں زفر سے بے وفائی نہیں کر سکتی تو راہیل سے وفا کیسے کر پاؤں گی اور بلال کسی سو تیلے باپ کے سائے میں پلے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا نمیرہ نمیرہ یہ زفر سے بے وفائی نہیں ہے بلال کے مستقبل کے لیے ایک اچھی سوچ سوچ رہے ہیں ہم تم ایک بار غورت تو کرو ایک بار ابھی میرے پاس یہ سوچنے کا نہ وقت ہے اور نہ ضرورت سب تیاری مکمل ہے جناب ایک بات کان کھول کے سنو میں بار بار ناکامی کا مونی لیکھنا چاہتا نہیں دیکھنے پا لے گا جناب جی تو وہ دوسرا پروجیکٹ اس کی تیاری آپ فکر ہی نہ کرے جناب جی اس کی تمام تیاری مکمل کر دی گئی ہے کسی کو شک تو نہیں ہم پر شک کرنے کا سوچنے والا بھی دوسری ساس لے گا جناب جی اور وہ اپنے آدمی وہ شادہ باد منتقل ہوئے کین سو عورتیں اور آدمی دیرے دیرے مکمل کر دی گا جناب جی بات سن میری اگر تُنے اب جناب جی بولا تیرا موت توڑ دوں گا میں اور اگر اس بار تُو فیل ہوا تو جناب جی بولنے والا کوئی نہیں رہے گا چپ کیوں ہے کچھ بول کیا بولو چھنا چل دفع ہو جا اندر آئیے دادی ماں بیٹھے کیا بات ہے نمیرا کچھ نروز سے لگ رہی نہیں میں نروز تو نہیں ہوں راہیل کا ہے اٹھانو بات کر نہیں دادی ماں بیٹھے میں بات میں بات کر لوگی میں بات میں آجا ہوں ہیلو ہاں راہیل اتنی دیر کرتی فون اٹھانو وہ میں پس کچھ نہیں میرے فون کا انتظار تھا کچھ اور میں تمہارے ہی فون کا انتظار کر رہی تھی اتنی دیر سے فون کیوں نہیں کیا عجیب بات ہے کیا ہوا فون کرو تو کیوں کیا ہے نہ کرو تو کیوں نہیں کرتے بس حالات ہی ایسے کس کے میرے یا تمہارے اچھا راہیل کام کی بات کرو نمیراج کافی پیشرفت ہوئی ہے اسلحے سے بھرے ہوئے کافی گدام ہیں یہاں پر تو پولیس کو کیوں نہیں بتایا انا تھوڑا سبر کرو نمیراج میں اور نمان پلاننگ کر رہے ہیں راہیل کل میں شادہ بات جا رہی ہے کیوں ملنے کے لئے بنانا چاہتی ہو نہیں مجھے تمہاری میں ضرورت نہیں ہوتی تو پھر کہاں ہے میری ضرورت راہیل بھوشیاری سے کام کرنا پلس تم دعا کرو میں ہر لمحے دعا کرتی رہتی ہوں تو میرا مجھے تمہارے جواب کا انتظار رہے گا راہیل راہیل مجھے موقع مجھے مجھے راہ facilitate ہوں گی لیگم صاحبہ شادہ بات سے کچھ لوگ آئے ہیں فوری ملنا چاہتے ہیں شادہ بات سے ٹھیک بٹھا انہیں ہم آ رہے لیکن ہم تو ابھی جا رہے تھے نا ذرا حالات کا جائزہ لے لیں پھر دیکھ لیں گے دادی ماں یہ سب کیا ہو رہے دیکھتے ہیں کیا ہو رہے آو کنگو میرے ساتھ آپ لوگ اتنے پریشان کیوں ہیں کیا بات ہے ہم برباد ہوگئے بیگم صاحبہ ہم برباد ہوگئے پر ہوا کیا کچھ تو بتاؤ بیگم صاحبہ ارادلات ہمیں ساتھ جانبہ مارے گئے یہ کیسے ہوا ہم کیا جانے ہمارے خلاف سادش کی گئی ہم تباہ ہوگئے ہم برباد ہوگئے کیا تمہارے جانور کوئی کیوں مارے گا کس قدر بے رحم لوگ جانوروں کو بھی نہیں چھوڑو کچھ اور بتاؤ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تم کیا کہہ رہے ہو صرف جانور ہی نہیں ہمارے سارے خات میں نمک ملا دیا گیا تمہیں کیسے پتا وہ تو ایک بنتا خات میں نمک ملاتا وہ دیکھا گیا اگر وہ خات ہم کھیتوں میں ڈال دیتے تو سالوں ماہ پہ پسل نہیں اکتی بیگم صاحبہ تم نے اسے پکڑا نہیں بھاگ گیا پتا نہیں کون تھا بڑے لوگ کے جھمیلے ہم غریب لوگ مارے گئے کوئی اور وجہ بھی تو ہو سکتی ہے تم ذرا صبر سے کام لو صبر ہم برباد ہو گئے ہم لٹ گئے بیگم صاحبہ آپ ہمیں صبر کرنے کو کہہ رہی ہیں کچھ سوچنے کے لیے محلت تو دو اس سب کی ذمہ دار آپ ہیں میں؟ میں نے تمہارے بھلے کے لیے اپنے دن رات ایک کر دیے اور تم مجھے پر نظام لگا رہے ہو ہو گئی نا ہماری بیتری کون بھرے گا ہمارا نقصان میں شجاعت کو بلا کر آتی ہوں تادی ماں میں کیا کروں شجاعت کو آنے دو پھر دیکھتے ہیں بیٹھو 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 ہاں اب آرام سے بتاؤ کیا ماجرہ ہے ہمیں بچالیں سرکار ہم برباد ہو گئے ہمیں بچالیں سرکار یہ تو بہت بڑا نقصان ہے ضرور تمہارا کوئی دشمن ہے یہ ہماری نہیں ہے بڑے لوگ کی آپس کی دشمنی لگتی ہے سرکار مگر ہمارا تو کوئی دشمن نہیں ہے ہم تو آپ کے احسان تلے دبیں سرکار ہمیں بچالیں جی ہے تم سب لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ شاد آباد اب ہماری بہو کا ہے میرا اب تم لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہی تمہاری مدد کریں گی ایسا نہ کریں سرکار ہمیں نہ دھتکاریں ہم جیتے جی مری آئیں گے اچھا اچھا تم لوگ بیٹھو میں کچھ سوچتا ہوں آو موسیقی شجاعت جی ماں جی کہاں جا رہا ہو کام پہ جا رہا ہوں ان لوگوں کا کیا کریں گے شاد آباد اب میرا نہیں نمیرہ کا ہے یہ جانے اور یہ لوگ جانے انکل اس طرح نہ کہیں میں کیا کروں یا موسیقی جو لوگ میری بات نہیں مانتے میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں انکل پلیز آپ اس وقت ان لوگوں کی مدد کریں آج سے کروں موسیقی فصل تو پہلے ہی تم ان کے حوالے کر چکی ہو میں نے تمہیں سمجھایا بھی تھا کہ زمینداری کیسے کی جاتی ہے مگر اس وقت تو تمہیں میری باتیں غلط لگیں اب خود ان کو بھگتو ممیرہ اب یہ لوگ تم سے نہیں سمجھیں گے میں نے ذکاوت کو فون کر دیا ہے اب وہ ہی آ کر ان لوگوں کو سمجھا سکیں گے ہاں وہ نمک والی خات کا معاملہ دھورا رہ گیا یہ کون بے غقورت تھا جو نظر آگئے ہیں پھر پکڑا جاتا تو کیوں زمان نہیں جناب جی وہ تو ہماری ایک چال کا حصہ تھا ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ خات زمین کو بہت سالوں کے لئے خراب کرے تجھے بڑی امدردی ہے اس زمین سے مجھے آپ سے امدردی ہے جناب صاف صاف بول کیا انشنٹ بول رہا ہے ایر صاحب آخر کو ساری زمین ہماری ہونی ہے یا تو کسان اپنی فصل سود میں دیں گے یا زمین مطلب اس کو خراب کرنا نقصان ہے ہمارا تو اتنا قل مند کب سے ہو گیا پیر صاحب جناب جی سے دیرے دیرے سیکھ رہا ہوں چلو ٹھیک ہے میں چلتا ہوں لوگ انتظار کر رہے ہوں گے ہوسلا نہیں ہارتے ہوسلا نہیں ہارتے میں نے پولیس کو اور اپنے چند دوستوں کو سچویشن سے ان فارم کیا ہے سب حالات قابو میں آ جائیں گے ہوسلا نہیں ہارتے ہوسلا نہیں ہارتے میں نے پولیس کو اور اپنے چند دوستوں کو سچویشن سے ان فارم کیا ہے سب حالات قابو میں آ جائیں گے کیا آپ کو موسیقی 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 رکھنے کی کوشش کرو چھپا کے سالی دادی ماں مجھ سے بھول ہو گئی راہی کو فون لگا اور سبیتہ پہ رکھنا ہلو ہلو ہاں راہی ہاں نو میرا سبا سبا کیسے آد کیا کہیں رات کو بھی مجھے یہ لو راہیل بیٹے ہمیں تم سے بہت اہم بات کرنی ہے اسلام علیکم داجمہ والیکم السلام کہیے کیسے فون کیا ممیرا راہیل کو ساری بات تفصیل سے بتا چلو شاہر راہیل ہاں شادہ بات سے لو گئے تھے خانہ سمجھ گئے تم فکر نہیں کرو میں فور نکل رہا ہوں لاحق اسکر نوان اے ویککاپ مین نوان اٹھ نوان اٹھ کمان ویککاپ مین اوٹھا 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 ایک اسائنمنٹ آئیے چلدی اٹھا یا کمان اب کیا ہوا ہے کیا ہوا دادیت نوان کا فون آئے تھا کسی نے شادہ بات میں تمام جانوروں کو زہر دیکھا مار دیا ہے اور اس سارے چیزوں کا بلیم نوان کے پر آ رہا ہے مجھے تو لگتا ہے شجاعت اور افاق کے لاوہ کوئی کری نہیں سکتا ہے کینی محجن ہے اتنی گری بھی گھٹی ہے حرکت کرنا کیا ہے شادہ بات جا کے پولیس کی مدد کرنی ہے اور ان پر میڈیا کا پریشر ڈالنا ہے کہ وہ مجھرموں کو خلاف کاروائی کریں ہمیں لگتا ہے یہ بھی افاق اور اس کی باپ کا کام ہے دادی ماہ تو یہ کہہ رہی ہے ایسے شجاعت کا کام بھی ہو سکتا ہے دادی ماہ بھی نہ یار وہ ایسے اس وقت تو نمیرا کونوں نے ہی ساہ رہا دی ہے پتنہ وہ منٹلی اتنی سٹرونگ نہیں ہے ہاں ابھی نہ تجربے کار ہے یہ ہے کیا سوچ ہوئے نہیں کہ ہمارے کوئی اس جنجال سے کیسے نکالیں ہو سکتا ہے وہ خود نکلنا نہ چاہتی ہو نہیں اب مجھے کچھ کرنا ہوگا مجھے ہی اس دلدل سے نکالنا ہوگا ٹھیک ہے چلو پھر جلدے پہنچیں جلدی تیار ہو جا میں گاڑی انتر بیٹ کروں جلدی تیار ہو جا میں گاڑی انتر بیٹ کروں پولیس سے پہلے پہنچنا چاہیے ہمیں اسلام علیکم جی سرکار؟ وہ شاد آباد کے لوگ آئے تھے کہا ہے؟ سرکار وہ تو چلے گئے؟ چلے گئے؟ کہاں؟ کیوں؟ سرکار بڑی بیگم صاحب کی کہنے کے اوپر چلے گا ماں جی کی کہنے سر؟ جی سرکار سب خیریت تو ہے نا؟ جی سب خیریت ہے اب بیٹھے میں اندر اطلاع کرتا ہوں نہیں مجھے ایک ضروری کامی آگا گیا میں فون کر لوں گا انہیں عدیلہ عدیلہ کہاں ہوں عدیلہ؟ ایک منٹ آ رہی ہوں کہاں ہوں تمہاں؟ آ رہی ہوں؟ کیا ہو گیا؟ یہ شاد آباد وارے لوگ کتنی جندی چلے کیسے گئے؟ آپ کی ماں جی آپ سے زیادہ چالاتے ہیں ہوا یہ کہ وہ جب یہ باتیں کرنے لگے؟ یہ بات مجھے آپ کو بتانے چاہیے؟ ہاں فاک تم کہا ہوں؟ آجا سنو تم فیل بلد شاد آباد سے دوری گئنا وہاں پولیس وغیرے کا پرابلم ہو سکتا ہم آئیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیں فوراں ڈاؤں جانا ہوگا کیوں؟ آپ آپ بتا رہا ہے کہ دکھی اور پریشان ہاں لوگ ہم سے مدد لینے کے لیے ہمارے آستانے پر آئیں گے یہی وقت ہے ان لوگوں کا ہمارے اوپر یقین پختہ کرنے اور بھائی صاحب اور نمیرہ سے پرسن کر کے انہیں ٹوڑنے کا لیکن میں جا کر کیا کروں گی؟ تو ان کی دلجوئی کے ساتھ ساتھ مالی مدد کرتی رہنا آجا میں آفیس میں کچھ کام دیکھ کر آتا ہوں تم تیار ہے اور ہاں یہ بات بھائی صاحب کے گھر والوں کو بلکل پتہ نہیں چاہیے میں باپ بیٹوں کو کیسے سمجھاؤں کہ جس راستے پر تابندہ جاری ہے اس کی وجہ سے ہم سب تباہ برباد ہو جائیں گے کیا کروں؟ کس طرح بتاؤں؟ شجاعت تم شادہ باد والوں کا نقصان پورا کرنے کے لیے حکومت سے انداد کے لیے کہو ماں جی دہاتوں میں ذاتی دشمنی کی بنا پر ایسے واقعات ہو جاتے ہیں حکومت کیا کرے؟ تم اسے جنرل کرائسس کا نام دے کر ان سے ٹریکٹر اور خات کے لیے تو کہہ سکتے ہو سنائے بھائی زکاوت اور عبدیلہ شادہ باد پہنچ کے کب؟ کیا ہوں؟ وہ لوگوں کو آپ کے خلاف بڑکانی کیلئے گئے ہوں گے جاہل لوگ ان سے روحانی مدد حاصل کرنے کے لیے ان کے آستانے پر ضرور جائیں گے وہ تھوڑے تھوڑے پیسے سوت پر دے کر ان لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کریں گے سب لوگ ویسے ہی ان کے مرید ہیں وہ ایسا کیوں کریں گے؟ تو پھر یوں بتائے بنا چھپ کر جانے میں کیا مسئلہ ہاتا ہے؟ شجاعت شاد آباد والے ہمیشہ سے تمہاری فیور میں رہیں ان کی انداد کرو یہ زکاوت اور آفاق تو ہر وقت مجھے ڈبل کروس کرنے کی کوشش کرتے میں جو تم سے سوال کر رہی ہوں تو مجھے اس کا جواب دو تم کچھ کر پاؤگے یا نہیں؟ اور اگر میں کہوں نہیں تو تو میں پھر اپنی زمینیں بیچ کے شاد آباد والوں کا نقصان پورا کرنے کی کوشش کروں گے ماجی آپ ان لوگوں کے لئے اپنی سونے جیسے زمین کیوں بیچیں گی؟ ماجی زمینیں اور جاگیریں اس طرح بکنے لگیں تو ہماری نسلیں تو مزارے بھی جائیں گی؟ رکھیں تو میں نے وہ تمہاری لیے ہی تھی اب بیچوں گی تو بھی تمہارے مفاد کے لئے شجاعت تم حکومت سے مراد کیوں نہیں حاصل کر لیتے؟ آخر شاد آباد ہمارا ہی تو ہے کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ میرا جو کچھ بھی ہے بلال کا ہے ہر بلال آپ ہی کا تو پوتا ہے ٹھیک ہے میں کچھ کرتا ہوں دیکھا نمیرہ؟ شجاعت تمہاری غلطی کی تلافی کرنے کے لئے مان گئے ہیں میری ہاں لیتی؟ نمیرہ تو اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں کوئی نہیں ہے ممی بابا ممی بابا کھائیں کونسی امیجنسی ہر بات تمہارے مطلب کی نہیں ہوتی سرنو میرا نے کچھ کر دیا وہ کیا کر سکتی ہے آپ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور تو کر سکتی تابندہ ہاں کمزور ہوں مجھے ڈانٹ سکتے ہو مار سکتے ہو چیخ سکتے ہو یہی نہ تم حد سے پڑھ لی ہو مجھے نہ تم لوگوں سے کوئی ہمدردی ہے اور نہ تمہاری حالت پر افسوس جاؤ جاؤ بوسی سے مدد مانگو جس نے تمہاری یہ حالت بنائی ہے تم سب مجھے چھوڑ کر اس شہر والی لڑکی کے پیچھے ہو لیے تھے نا تو پھر اب کیا لینے آئے ہو یہاں جاؤ پولیس سے مدد مانگو پہلے بھی وہ تمہیں آناش دلوانے آئی تھی نا اب بھی شادہ باد میں وحی آئی ہوئی ہے میرے پاس کیا لینے آئے ہو پیر صاحب ہمیں معاف کر دیں ہمیں اپنا آستانے سے اس طرح نہ دھتکا رہے ہیں مجھے تم لوگوں کی پریشانی کا اندازہ ہے اسی لئے میں سارے کام چھوڑ کر یہاں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں پیر زقاوت سخی ہے پیر زقاوت سخی ہے ہمارا پیر سخی ہے ہمارا پیر سخی ہے غلطی تم لوگوں کی اپنی ہے کیا تم یہ نئے نئے جاہل لیڈروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور یہ شہر کی لڑکیوں کو تم لوگوں کی ضرورتوں کا بھلا پتہ ہی کیا ہے وہ تو تم جیسے سیدھے سادھے لوگوں کو ورغلاتے ہیں اور ووٹ حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں بس آئندہ اگر شہر سے کوئی بھی آئے اور تمہیں ورغلانے کی کوشش کرے تو اسے بھگا دو شہر صاحب اور ان کے باؤ نے کہا ہمارے خلاف شادی ہوئی ہے کی ہوگی لیکن وہ بتاتے کیوں نہیں ہیں کہ کس نے کی ہے بہرحال اب آئندہ کے لیے نصیت پکڑ لو اور میری ایک بات کان کھول کر سب سن لو اگر میری مدد چاہیے تو پولیس کا ساتھ مت دینا نہیں ہرگز نہیں پیر سکاوت سکی ہے پیر سکاوت سکی ہے پیر سکاوت سکی ہے سکی ہے پیر سکاوت سکی ہے پیر سکاوت سکی ہے جاؤ اور اپنا اپنا نقصان بتا کر انداد لے لو اور کھیتوں میں کام جاری رکھو میں نے تم لوگوں کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ پیسے کی لالس میں آ کر تم اس چہری لڑکی کی بات من مان لینا اب تم لوگ خود ہی سوچو اس نومیرہ بی بی کے سکول میں بھیج کر تم لوگوں کو کیا ملے گا ہرے تم لوگ تو اپنی لڑکیوں کو قرآن مجید کی تعلیم دو مدر سے بھیجو گھر کی تعلیم و تربیت دو کل کو انہیں اپنے گھر سنبالنا ہے ایک بات تو مجھے سمجھ نہیں آتی آخر شجاعت بھائی کی کسے دشمنی ہیں جو تم لوگوں سے نکال رہے ہیں آپ صحیح کہتے ہیں جی اللہ بچائے ان دشمنوں سے گاؤں کی گاؤں جڑ جاتے ہیں اب دیکھو پیر زکاوت کو خود آئیں تم لوگوں کے لئے مالی امداد لے کر بیل گندوم سب چیزیں لے کر آئیں اور سنو تم لوگ جاتے جاتے گودام سے مالی امداد کی چیزیں پیر زکاوت سے لیتی جانا اور خبردار کوئی بھی شرم نہیں کرے گا پیر زکاوت کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ تم لوگوں میں سے اگر کوئی بھی بکھا سوئے آپ کا سایہ ہمارے سر پر قائم جائے بس تم لوگ میری باتیں سنا کرو اور انہی پر عمل کیا کرو ہا رہی کیا خبر ہے نومیرا حالات اچھے نہیں ہیں لوگ زکاوت کے اپنی فصلیں گیر بھی رکھوا کر خاد جانور اور پیسے لے رہے ہیں اف خدایہ یہ سب کیا ہو رہا ہے نومیرا تم کن چکروں میں پڑ گئی ہو زمیرداروں سے علجنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے کب میں بیچ راستے سے واپس چلی جاؤں جن کی زمینیں ہیں ان کو کرنے دو نہیں آئی میرا زمین مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا اچھا جیزے تمہاری مرضی تم میرے ساتھ ہو نا ہاں میں تمہارے ساتھ ہوں پر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم لوگ کامیاب ضرور ہوں گے نہیں رہی ہم ضرور کامیاب ہوں گے مجھے اپنے خدا پر اور اپنی سچائی پر پورا بھروسہ ہے تمہارے سوسر صاحب بھی کچھ کر رہے ہیں یا نہیں انہوں نے وعدہ تو کیا ہے ورنہ دادی ماں نے اپنی زمین بیچ کر شادہ بات کی لوگوں کی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے نومیرا ہم یہ بہت کٹھن راستوں ہیں میرے پاس اور کوئی راستہ میں یہ تم میرا ہاتھ تھام لو میں تمہیں پھولوں بھرے راستوں سے لے جاؤں گا راہیل قسمت میں میرے لی کانٹے چنے ہیں اور میں اپنی قسمت پر شاکر ہوں بہت ڈیٹ ہو تم بھی پھر دیکھتے ہیں کون جیتا ہے نومان اور راہیل بہت نیند کر رہے ہیں جی بہت اچھی کوریج ہے حکومت کو ایکشن لینا ہی پڑے گا لیکن جن حالات کا تم تذکرہ کر رہی ہیں اس کے حساب سے کچھ ٹھیک نہیں اگر چند لوگوں نے بھی پولیس کو بیان دے دیا تو بہت فرق پڑے گا جب تک بہت دیر ہو جائے گی میرے خیال میں تمہیں خود جا کر ماں کے حالات دیکھنے چاہیے نہیں نہیں سجاد کو بلا میں یہ ہی ہوں ماں جی بیٹھیں سجاد وہ ماں جی میں نے خاد اور ٹریکٹرز کو انتظام کر دیا ہے میرے خیال میں آج شاہد آباد پہن جائیں گے تمہیں علم ذکاوت اور عطیدہ دریاباد میں یا رسول کیا بھی تک بیٹھیں سجاد پہنڈ رسول کیا جا موارج موسیقی